اور سن میں صحت اور تعلیم کے بعد جنگلی حیات کا محکمہ بھی کرپشن سے محفوظ نہیں رہا محکمہ وائل لائف میں کی جانے والی کرپشن لمحہ افکریا ہے جانتے ہیں مزید تفصیلات کراچی سے اختتال پر کی ریپورٹ میں یہ سائیبیریا کے موسمی پرندے ہیں سائیبیریا کے سخت موسم سے بچنے کے لیے یہ پرندے ہر سال پاکستان کے جنوبی علاقوں کا رخ کرتے ہیں سن میں ان پرندوں کو مہمان پرندے بھی کہا جاتا ہے لیکن ان پرندوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ سراسر قانون کی خلاف ورزی اور جانوروں پر ظلم کی انتہا ہے نہ صرف بڑی تعداد میں پرندوں کا شکار کیا جاتا ہے بلکہ انہیں جال کے ذریعے پکڑ کر بیچا بھی جاتا ہے پرندوں کے پر اور ٹانگیں توڑ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اڑنا چاہیں اور اس عذیت میں مبتلا پھر پھڑاتے پرندے اپنے گاہکوں کی توجہ بھی حاصل کر سکیں پی ٹی وی کی نیوز ٹیم نے پرندے بیچنے والوں سے عام گاہک کی طرح پرندے خریدنے کی کوشش کی اور ان سے حقائق معلوم کیے جو کہ چونکہ دینے والے ہیں سندھ کا محکمہ تحفظ جنگلی حیات کیا اس طرح جنگلی حیات کا تحفظ کر رہا ہے محکمہ انصداد ظلم حیوانات جانوروں پر ہونے والے بے انتہا ظلم کا ذمہ وار نہیں ہے پرندوں پر ہونے والا یہ ظلم نہ صرف قوائد اور قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے بلکہ فرائے سے غفلت اور اس بیمانی کا حصہ بھی ہے جس نے پورے معاشروں کو مفلوج کر کے رکھا ہے اختر ٹال پر پاکستان ٹیلی ویشن نیوز کراچی